اگر تو روین اندرم آج اس ویڈیو کے مادہم سے ایک ایسی مست جانکاری جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے لگ وقتی 98% لوگ تو جاننا ہی چاہتے ہیں کہ آخر کیوں پروش ایک پروش کا من ایک محلہ کا من انیکوں پروشوں یا محلہوں کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے آتو رہتا ہے اچھا ہوتی ہے یا خیال آتے ہیں آخر ایسا کیا کارن ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی ساری محلہوں سے کئی سارے پروشوں سے بھی یون سمند ہونے کے باوجود بھی ترپتی نہیں ہوتی ہے آخر اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے کیا کارن ہے تو اس کے پیچھے کے دو ہی لوجک ہیں مولتہ وہ پہلا لوجک یہ ہے کہ سرشتی کے آدھی میں جو جوڑا بنا تھا یہ ایک اپاکھیان ہے یہ ایک بھابناتما کی ایک ایگزامپل ہے آپ اس پہ بھی چار کر سکتے ہیں کہ جو سرشتی کے آدھی میں جوڑا بنا کپل بنے اس طرح پروش بنے چاہے وہ بابا آدم حبانے بنائے ہو چاہے وہ برمہ جین کے دوارہ جوڑا بنائے گئے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ جب جوڑا بنے تو جو پہلا جوڑا بنا اس طرح پروشوں کا دھیرے دھیرے جب سرشتی آگے بڑھتی گئی سریر بدلتے گئے چیتنائیں کئی سارے لوگوں سے سیوں کئی ساری چیتنائوں سے چیتنائیں سیوں کرتی رہیں تو ہوا یوں کی اس سے ایک پپاسہ بڑھتی چلی گئی کیونکہ وہ اپنے مول اپنے پراثم جوڑا سے کپل سے بچھڑ گیا اور لگتار کئی ستابدیاں کئی سہسترابدیاں لاکھوں برس ہو گئے اس پریوک کے ساتھ ساتھ کبھی تم کتہ بن کے کبھی کتیا بن کر کے تم تلاس رہے ہو اپنے اس پریعتم کو جو تم کھو چکے ہو جو بہت پہلے تمہارا بچھڑ چکا ہے تمہاری اتھسکتا کے کارن تمہاری جلدواجی کے کارن تمہاری لولوتا کے کارن تم بھٹک گئے بہت دور نکل آئے اب تم اسی کپل کو ڈھونڈنے کے چکر میں لگے ہو کہ وہ میرا پہلا ساتھی کہاں ہے حالانکہ تم یہ بات نہیں جانتے ہو اس کے پیچھے کا لوجیک یہ بھی ہے اور جب تک تمہارا وہ پہلا ساتھی پہلا جوڑا پہلی استری کو پہلا پتی پہلا پرش پہلے پرش کو پہلے استری پتنی کے روپ میں مادہ کے روپ میں ایک ساتھی کے روپ میں ایک پارٹنر کے روپ میں جب تک نہیں مل جاتا ہے تب تک یہ دوڑ یہ خود جاری رہے گی ایسا چارواک مونی کا کہنا ہے ایک دوسرا لوجیک ہے اب یہاں پر پہلے لوجیک جب تمہیں اب یہ تو ایک اننت کی یاترہ ہے کب تک دھونڈتے رہو گے کب تک چلتا رہے گا اس میں تو بہت سرم ہے بہت ٹائم لگے گا اس کا جو دوش ہے اس ترک کا اس تھیوری کا جو دوش ہے میرے انوشار وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لمبا سمینسٹ ہوگا لمبا پروشے سے کھوج اور ڈھونڈنے کا سرچ کرنے کا تو دوسرا پروسس کیا ہے ایک سوٹ مارگ بھی ہے ایک سوٹ مارگ اسے کہتے ہیں کہ جو مورتی اپاسنا کا جیسے کی صدھانت ہے سناتر دھرم میں وہ یہ ہے کہ تم پرماتما سربیابی ہے سب کے اندر ہے لیکن تم اس کو کھوجو گے کہاں کہاں تو ایک پرتیمہ بنا لی جاتی ہے اس پرتیمہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی پوجہ کر کے اس کا دھیان کر کے آپ اس پر برحمہ پرمیسور جو بیوئے یونیورسل ہے آپ اس کی انبھوتی آپ اس پوائنٹ پر کرس لیتے ہیں کر سکتے ہیں اور ہوتا ہے یہ ایک سوٹ بے ہے ان سوٹ لی یو کین اچیو یور گول تو ایک یہ سوٹ مار گئے اب اس کے ساتھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسی طرح سے کہ جو بھی تمہارا ساتھی ہے جو بھی تمہارا پارٹنر ہے چاہے وہ گول فرین کے روپ میں ہو یا پھر میریج پارٹنر ہو اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے یدی تم اپنی تنتر کی ساتھ نہ کر سکو یدی تم اس کے اندر کے ستاروں کو بجا سکو ایک ناد پیدا کر سکو ایک گونج پیدا کر سکو ایک للک پیدا کر سکو کہ تم دونوں کا جب ملن ہو یون سنسرگ ہو تو مولادھار اور سوادشتھان کا جو ملن ہے اور بہاں سے جب وہ اورجہ جھنکرت ہو آندولت ہو پرادولت ہو تو اس سمیت دونوں کی بھاونائیں دونوں کی پراتھنائیں دونوں کو ہٹیوں کی کچھ تنتر کی کچھ پرکریان ساتھ میں لے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں اس یترہ کا آرمب کر سکتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ ایک بھاو لانا پڑے گا کہ سمگو پرم پویتر یگ ہے اور اس یگے کے دوارہ تم اس مہا آنند کو پرمانند کو اس پرمیسور کی انبھوتی کو پرابت کرتے ہوئے تم دونوں کی جو اورجائیں ہیں وہ اوپر اٹھ رہی ہیں اور دونوں اس ورات استیت تمہیں کھونے کو تیار ہیں چھلانگ لگانے کو اتھ سکھ ہیں تو یہ ایک سوٹ راستہ ہے یہ ایک سوٹ کٹ ہے جو تم تنترہ اور ہٹیوں کے مادیم سے آسانی سے کر سکتے ہو اور جس دن ایسا ہونے لگے گا تمہاری کام اوڑ جا تنترہ کے مادیم سے جب اوپر اٹھنے لگے گی دونوں استری پرسوں کو دونوں پتی پتنیوں کی تو نشت روپ سے تمہارے من کی چنچلتا تمہاری کاموکتہ تروہیت ہو جائے گی تمہیں پھر کہیں اور دوار کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے کسی استری اور پرس کو تو کسی ایک دوسرے کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا سوندری ہے سارا پیار ساری مادکتہ وہ تمہارے اندر ہی ہے بس تم پیدا نہیں کر پارے جیسے دو پتھروں کو رگڑنے سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے اب تم کتنے بھی پتھر رگڑو لیکن اگر طریقہ نہیں آتا ہے چنگاری پیدا کرنے کا آگ جلانے کا اجالہ کرنے کا تو نشت روپ سے تم اندھیرے میں چلے جاؤ گے ادھو گتی کو پرابت ہو جاؤ گے تو تنتر کی سادنہ کرو ہٹیوک کی سادنہ کرو یا پراشین ریشیوں کی سادنہ ہے پدھتی ہے اس کے مادم سے تمہاری تلاس پوری ہو جائے گی چاہے وہ کام چکر کے اس طرح پر ہو یا سہسترار کے چکر پر چاہے وہ سمبھوک کے اس طرح پر ہو یا سمادھی کے اس طرح پر تینکیو سو مچ پھر ملوں گا نئی جانکاری کے ساتھ لیکن آپ سے یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سمادھی کا جو فول کھلتا ہے وہ سمبھوک کی دھراتل پہ ہی گراؤنڈ پہ ہی کھلتا ہے اور جس دن یہ نہیں ہوگا اس دن آپ سمادھی کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میں کہتا ہوں تینکیو سو مچ پھر ملنگی نئی جانکاری کے ساتھ اوم شان ملنگی نئی جانکاری کے ساتھ